اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ناظرین گرامیوں قرب قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگا کیا تھا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اسے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیئے ہیں حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبزرنگ کی چادریں یا جبے ہوں گے اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ریشم کے ایک خاص قسم کا لباس تیار کیا جا رہا ہے جو ان کے مذہبی پیشبہ دجال کے آنے پر پہنیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹی ہوئی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آگیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی تمہیں خوبزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں وہ اسفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا ایک اور حدیث میں حضرت عمر بن حریز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال روح زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایسی فوج ہوگی جن کے چہرے کٹی ہوئی ڈھالوں کے جیسے ہوں گے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان رگستانی علاقے سے خروج کرے گا دوستو انہا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال مشرق کے جانب واقع خراسان میں موجود اسفہان کی بستی یہودیہ سے خروج کرے گا دوستو جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اسفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے چنانچہ اسی لیے اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا دوستو یہودیوں کے اندر اسفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کی فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی عورتیں ہوں گی دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادرے اوڑے ہوں گے دوستو یہودیوں کی ہاں مسیح دجال کو آل دعود میں سے مانا جاتا ہے حقیقت میں دوستو یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہی دجال ہوگا مزید معلومات دوستو ہم اس سے اگلی ویڈیو میں جانیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سبح آمین اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور زیادہ سادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا آپ سے نیکش ویڈیو میں اپنا رشدار ہوں اور گردنوبا کے تمام لوگوں کا بہت خیال لکھی گا جب تک کے لیے اللہ حافظ